بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالی یوٹیوب فیملی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش عباد ہوں گے اور جی میرا گلہ ابھی بھی تھوڑا سا خراب گلہ نہیں صحیح ہو رہا اور کیونکہ پروپر پریز نہیں ہو رہی کوئی نہ کوئی ایسی ویسی چیز کھائی جاتی ہے تو اب گلہ بیچارہ جو ہے وہ کیا کرے اور آج کا بلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہم جا رہے ہیں اپنے ماموں کے گھر ادھر قریبی بیس پچیس منٹ کی ڈرائیو ہے وہاں انہوں نے اپنا نیو گھر بنایا ہے تو اس کا میں آج آپ کو ٹور کرواؤں گی نیو ہاؤس ٹور اور ابھی انہوں نے ریسنٹلی بنایا ہے مطلب کہ دو چار مائی ہوا ہے وہ لوگ شیفٹ ہوئے ہیں اور یہ قریبی ہے آپ کو پتا ہے کہ مطلب جو اچھی سوسائٹیز اور جو مطلب کھلی ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی شہر سے تھوڑی سی باہر ہوتی ہیں تو یہی پہ جی اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ہلکی سا بیل ایکن کو پریس کر دیں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مطلب جو اچھی سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی باہر ہوتی ہیں لیکن آپ میرے ساتھ رہیے گا آپ دیکھیں گا کتنی اچھی لوکیشن ہے اور کتنا مطلب اچھا اور شاندار انہوں نے بڑے پیار محبت سے اور خود اپنی مرضی سے کھڑے ہو کے اپنی مرضی کا جو ہے مطلب گھر بنوایا ہے انہوں نے اللہ اللہ انہیں رہنا اور بسنا نصیب کرے آمین اور جی اب یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ کتنے میں بنا ہے یہ گھر یا کتنی مالیت کا ہے وہ آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں اور جی ادھر اور جی ادھر سیکیورٹی کافی اچھی تھی انہوں نے ہزبنٹ صاحب کا ایڈی کارڈ مانگا ہے ایڈی کارڈ نمبر لکھ لیا اور ہاؤس نمبر وہ پوچھ رہے تھے ہاؤس نمبر ہمیں بلکل یاد نہیں تھا ہم بھول چکے تھے وہ انہوں نے غلطی بتا دیا ہے چلیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اور ابھی ہزبنٹ کہہ رہے تھے جا کے ہم نے پہلے انہوں کا ہاؤس نمبر ہی نوٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ساری کمرشل مارکیٹ بنی ہوئی تھی اور یہ سارا پورا سٹریڈیم بنا ہوا ہے بہت بڑا اور فل گرینری کے ساتھ پورا راؤنڈ اتنا بڑا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنا زبدس یہ لگ رہا تھا یہ پورا راؤنڈ میں ہے یہ اور اور جی ہم جا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں پر ویو اور ہر چیز آپ کو اس کے اندر ہی ملے گی ہر چیز بینک ہو گیا ہر ضرورت کی چیز یہ سوسائٹی کے اندر ہی موجود ہے اور اب ہم ان کا ڈھونڈ رہے ہیں بلوک نمبر اور انشاءاللہ اب ہم جلدی پہنچنے والے ہیں اور یہ تقریباً ساڑھے دین چار بجے کا ٹائم ہے شام کے ٹائم اور یہ دیکھیں جی یہ سورج بھی اپنے اختتام پر ہے اب تھوڑا تھوڑا اور یہ ہم دوسری طرف سے آگے تھے لیکن میرے ہزمن نے پھر دوبارہ یوٹرن لیا اور اب ہم جا رہے ہیں ہمیشہ بھول جاتے ہیں ہم کہیں بھی جائیں نا ہم نے ایک دو دفعہ تو لازمی بھولنا ہوتے ہی ہوتے یہ شاید ہماری ہوبی ہے آپ کہہ لیں یا انجوائیمنٹ کہہ لیں لیکن اس دفعہ ہم خیر اتنا نہیں بھولے پہنچ گئے تھے اور جی یہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں جی باہر سے یہ آپ لوگ دیکھیں اور ہم ان کو بغیر بتایا تھے ہم نے ان کو بالکل انفارم نہیں کیا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں تو ہم اچانک سے ہم لوگ گئے تھے اور جی ہم پہنچ چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہم میرے ساتھ ہی رہیے گا اور جی ہم پہنچ گئے تھے بیٹھے باتیں باتیں کی اور میں نے سب سے پہلے موبائل اٹھایا اور مانے کا پہلے میں ماموں کی گھر کا جو ہے میں ان کا ایک ٹور لوں اور ویڈیو بناوں میں اور جی یہ ان کا ٹیرس ہے سیکنڈ فلور کا جو ہے یہ ٹیرس ہے ٹیرس کے اندر 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 پلانٹس رکھے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبادس گملے اور سٹائلش گملے اور یہ فلاورز اور یہ پلانٹس گھر تو خوبصورت ہے ہی لیکن یہ ان پلانٹس نے اور چار چاند لگا دی ہیں گھر کو اور آنٹی کو یہ گرینری کا اور یہ گارڈنی کا بھی بہت زیادہ شوق ہے ان کو اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی محنت کیوئی ہے اور کتنی ان کی دیکھبال ہوتی ہوگی یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور یہ جی سامنے یہ کچن گارڈن ہے یہ بھی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ آنٹی نے کچن گارڈن میں کیا کیا لگایا ہو ہے اس کے بعد جی آنٹی نے بنا لی چائے اور اتنا سارا احتمام کر لیا حالانکہ ہم بغیر بتایا گئے تھے صرف اس وجہ سے کہ ہم کھانا مالا کھا کہ ہم کھا پی کر گئے تھے کہ ہم نے کا بتانا نہیں ہے کہ کوئی تقلح بغیرہ نہ ہو لیکن یہ دیکھیں اچانک جانے پہ بھی انہوں نے اتنا سارا احتمام کر لیا اور یہ ادھر حریم انڈا چھیلنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے یہ بھی ان کے جو دیسی مرگیاں ہوتی ہیں انہوں نے وہ بھی رکھی ہوئی ہیں اور یہ ان کے اپنے گھر کے انڈے ہیں مطلب کے ان کے اپنی مرگیوں کے انڈے ہیں اور حریم صاحبہ جو ہے ان کو بوش ہو کے انڈا چھیلنے کا اور یہ بوائل انڈا چھیل رہی ہیں وہ اور انہوں نے فٹا فٹ یہ پیزیں منگوا لیا کہ آپ رکھو کھانا بھی کھا کر جانا ہم نے کہا کھانے کے تو گنجائش ہی نہیں رہی کوئی وہ ہے ہی نہیں گنجائش ہی اتنا ہو ماشاءاللہ آپ نے پہلے ہی چاہے کے ساتھ اتنا سارا احتمام کر لیا ہے مامو تو ہمیں نہیں ملے کیونکہ مامو نہیں تھے وہ جوب کرتے ہیں تو وہ اپنی جوب پر چلے گئے تھے آؤٹ آف سٹی کیونکہ ہم نے نہیں بتایا تھا اگر شہد ہم بتا کے جاتے تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں مل جاتے یا رک جاتے لیکن ہم نے بتایا نہیں تھا ہم اچانک گئے تھے تو وہ ہمیں نہیں ملے لیکن مامی تھی آنٹی تھی ہماری گھر پر انہوں نے دیکھا جی کتنا اچھا اور کتنا سارا اچانک جانے پر بھی کتنا احتمام انہوں نے کر لیا ہے اچھا جی یہ آنٹی کا جو گھر ہے ہمارے مامو کا یہ ہے دس مرلے کا یہ گھر ہے اور ٹرپل سٹوری یہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ رکھیں میں جاری تھی اوپر اور پھر میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ تھوڑا نیچے کا فرسٹ فلور بھی دکھاؤں کہ یہ رکھیں یہ بھی سیم اسی طرح بنا ہوا ہے جس طرح کا میں آپ کو اوپر دکھاؤں گی لیکن یہ نے رینٹ پر دے دیا ہے کیونکہ دس مرلے کا اگر ٹرپل سٹوری آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کو ہم کرے تو وہ پندرہ مرلے بن جاتا ہے اس کو کم سنبھالنا اور لوک آفٹر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تو اس لئے نیچے والا جو تھا وہ رینٹ پر دے دیا ہے اور یہ دیکھیں ٹی وی لاؤنج ہے اور تین روم ہیں اور دو روم ہیں اور تیسرے کو آپ ڈرائنگ روم بنانا چاہیں تو وہ بنا لیں یا وہ بھی ایزا رومی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک روم یہ ہے یہ دیکھیں یہ بیڈ وغیرہ یہ سارا انہوں نے خود کسٹمائز خود کروایا ہے اور یہ وڈ برک سارا انہوں نے مامو نے بڑے پیار محبت سے یہ کھڑے ہو کے سارا کام انہوں نے خود کروایا ہے خود کھڑے ہو کے انہوں نے اپنا یہ گھر بنوایا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں اور ہر کمرے کے ساتھ اٹیج بات ہے اور بات فرم بھی ماشاءاللہ سے بہت پیار ہیں بہت مطلب کہ ایک کمپلیٹ آئیڈیل گھر ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو رہنا اور بسنا نصیب کرے آمین یہ دیکھیں یہ ہے ایک روم یہ ہے آپ اس کو ایسا ڈرائنگ روم یوز کر سکتے ہیں یا بیڈ روم جس طرح بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ایک روم یہ ہے اور ہر روم کے اندر انہوں نے اس طرح علماریاں وغیرہ اور وڈ ورک جو ہے اپنے حساب سے کروایا ہوا ہے اسی لئے نیچے سے آ رہی ہیں اور ہم سیکنڈ فلور پر ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے ٹی وی لاؤنج ماشاءاللہ کھلے ہیں کمرے کہ جس طرح ہونے چاہیے نا ہے کہ مطلب آئیڈیال گھر جس طریقے کا سیم ویسے ہی ہے اور یہ ہے ٹی وی لاؤنج اور وہاں مطلب گھر تو جو پیارا زبرز بنا ہے وہ تو بنا ہے لیکن اس کی ڈیکوریشن بھی آنٹی نے بہت پیار محبت ہے اور بہت دل سے کیوی ڈیکوریشن پیسیز اور فلاور اور ان چیزوں کا انہیں بہت زیادہ مطلب کہ شوق ہے دیکھیں جگہ جگہ انہوں نے پلانٹس رکھے میں اور اس سے گھر کی خوبصورتی میں ماشاءاللہ سے اور اضافہ ہو گیا کہ گرینری تو ایسے ہماری آنکھوں کو اچھی لگتی ہے اور یہ ہے ٹی وی شوکیس ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی اندر ہی تقریبا سارے روم ایک ڈرائنگ روم تھوڑا باہر باہر ایسے گھر سے باہر نہیں ہے لیکن ٹی وی لاؤنج سے باہر ساتھ ہی ہے لیکن یہ باقی سارا کچھ جو ہے یہ ٹی وی لاؤنج کے اندر ہی ہے یہ کچن ہے کچن کھلا اور ہوادار جس طرح ہونا چاہیے ہر چیز بہت اچھی یوز کی گئی ہے اور بڑی اچھی ڈیزائننگ کی گئی ہے کہ ماشاءاللہ سے کوئی چیز اوور نہیں ہے کوئی مطلب کہ بہت زیادہ کسیں مطلب کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی اوور کیا ہو ہے کوئی کام یا کچھ اس طرح کا نہیں ہے ماشاءاللہ سے یہ سب بیٹ انہوں نے خود بنوائے ہیں اور ہر روم کے ساتھ اٹیج باتروم ہے اٹیج بات یہ ہے اب ہم جانے لگے ہیں ساتھ ہی ہے دوسرے والا روم میں وہ دکھاتی ہوں آپ کو اور اس کے رہن بات ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھویشن پیس یہ آرٹیفیشل ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ کمپیٹ ایک آئیڈیل گھر ہے اور یہ بچوں نے ایتر بہت انجوائے کیا بچوں کو تو اکنی کھلی جگہ ملدی کھیلنے کے لیے انہوں نے سلائیڈز لگی ہیں اور ساتھ جھولے ہیں تو بچوں کا دل نہیں بھر رہا تھا کہ وہ مطلب بس کریا تھک کہ بیٹھ جائے نہیں وہ نہیں بیٹھے وہ انہوں نے فل ٹائم انجوائے کیا جتنا انہوں نے انجوائے کرنے کا حق تھا اتنا انہوں نے یہ انجوائے کیا ہے اور یہ جی شاید ہے یہ اللہ کے نام دکھے ہوئے تھے اس کے اوپر سارے اور یہ میں بھول گئی تھی یہ میں اب آپ کو آئی ہوں یہ کرٹن دکھانے مجھے ان کے نا یہ جو کرٹن ہے یہ بہت اچھے لگے ہیں سمپل سے اور ڈی سینٹ سے بہت پیارے لگے ہیں مجھے یہ اور دوسرے کمرے میں بھی سیم ہی ہے صرف کلر ڈیفرنس ہے اور ہلکا سا جو اس کا بارڈر ہے یہ تھوڑی سی اس کی ڈیزائننگ چینج ہے لیکن سیم چیز ہے صرف کلر کا ڈیفرنس ہے اور تھوڑے سے بارڈر کا ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو دکھانے میں کہا دوبارہ سے میں بنا ہوں وہ میں سے صحیح بنی نہیں تھی ویڈیو تو میں دوبارہ آئی ہوں اب میں جا رہی ہوں تھرڈ فلور پہ یہ دیکھیں جی یہ ادھر بھی انہوں نے سارے پوری سیلیوں میں پلانٹس ہی رکھے تھرڈ فلور پہ اور یہ ہے ان کا سٹور روم جیسا کہ ہر گھر میں ہوتا ہے اور بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری صرف سٹور میں ہی اڈجسٹ ہوتی ہیں اور ادھر ہی اچھی لگتی ہیں تو لیکن سٹور بھی ماشاءاللہ پورا سیٹ کیاوا تو انہوں نے یہ نہیں تھا کہ ادھر کوئی ادھر مچاوا تھا یا کچھ سے ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت ساف ستھرا اور بہت اور یہ جی لانڈری ایریا ہے ماشینیں پڑی ہیں ادھر بھی ایک چھوٹا سا واشون ہے اور یہ لانڈری ایریا جو ہے ان کا اوپر ہی ہے چھت دیکھیں چھت بھی ماشاءاللہ سے بہت بڑی زائر جوارہ جیتے ہیں جگہ نیچے ہوگی اتنی ہی اوپر بھی چھت بھی اس کی ہوگی تو چھت بھی ماشاءاللہ سے بہت یہ کھلی ہے اور یہ دیکھیں جی چھت کے اوپر بھی یہ اس طرح کا ٹیرس بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پورا اس کا اوورویو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر کسی کو اپنی زندگی میں چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو ایک گھر اللہ تعالی ہر بے گھر جن کے پاس گھر نہیں ہے اللہ تعالی سب کو اپنا گھر رہنے کے لیے نصیب کرے آمین کیونکہ ہم انسان کے اوپر اور اللہ تعالی ہر بے گھر کو اپنا گھر دے اپنا گھر نصیب کرے آمین کیونکہ جو اپنے گھر کا سکون ہوتا ہے وہ تو اس کا تو جواب ہی نہیں ہے اور یہ جی ادھر جو میں نے آپ کو پہلے ٹیرس دکھایا تھا ادھر یہ چار پئی بھی آنٹی نے رکھی ادھر دھوب بہت اچھی آتی اور ادھر ہزمین صاحب ہمارے بیٹھ کے فروٹ کھا رہے تھے اور میں پورا ہاؤس ٹور لے رہی تھی اور یہ دیکھیں یہ فرسٹ فلور کا ہے اور یہ انہوں نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے اس کی میں وہ ویڈیو نہیں بنا سکتی لیکن یہ بھی سیم ویسا ہی ہے جیسا میں نے ابھی آپ کو اوپر کا سیکنڈ والے کا ٹور کروایا ہے ویسا ہی ہے اور ابھی میں آگئی ہوں باہر اور باہر بھی دیکھیں پورے باہر بھی آنٹی نے پورے پلانٹس رکھے میں ہیں اور پورا وہ سارا کیاوہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر یہ اور باہر نہیں ہے باہر سے بھی پورا انہوں نے کیاوہ ہے اور بچے ادھر جھولے لے رہے ہیں اور یہ سلائٹس لے رہے ہیں اور بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں بچوں نے بہت انجوائے کیا ہم نے تو کیا لیکن سب سے زیادہ بچوں نے انجوائے کیا صاف ستھرا پور سکون محولے کوئی ڈینشن نہیں ہے کوئی مطلب کے کھول ٹائم بندہ بائے بیٹھ کے انجوائے کر سکتا ہے اور یہ در بڑے کرکٹ کھیل رہے ہیں ہم بھی کھیل لیں ہم پیچھے گھو رہے ہیں موٹی ممکنی ہم ممکنی بگر تو چھوٹا بچہ نہیں سب بڑے ہیں ماشاللہ سے بیٹے ہیں اور جوان بنہیں بڑے ہیں اور جو نیچے جو بچے ہیں جو لگائے تھے جو نیچے فیائمدی رہتی تھی تو یہ چھوٹے 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 بیٹی تو اس طرح کی بچیاں تھی بڑے بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے ہزبنڈ صاحب بیٹھے میں ہیں اور ان کو بھی جھولے کا بہت شوک ہے کہ گھر پہ جھولا ہونا چاہیے لیکن میرے گھر میں اتنی سپیس نہیں ہے کہ میں مطلب کہ جھولا لا کے رکھ سکوں حالانکہ میرے ہزبنڈ کو جھولے کا بہت شوک ہے جو دوسرا لیٹنے والا جھولا ہوتا نا لیٹ جس میں لیٹ کے بندہ سو بھی جائے اور جھولا بھی لے وہ والے جھولے کا ان کو بہت شوک ہے لیکن میرے گھر پہ جگہ نہیں ہے تو میں وہاں پہ نہیں رکھ سکتی اور یہ دیکھیں جی انہوں نے مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں ایک ادھر دڑبا بناوا ہے اور ایک ادھر دڑبا بناوا ہے ماشاءاللہ سے ہر چیز خالص اپنے گھر کی جہاں تو ہو سکے یہ لوگ کھاتے ہیں اور جی یہ ہے ان کا کچن گارڈن یہ بھی ہے اور وہ دوسری طرف سامنے بھی ہے لیکن جس کا میں آپ کو بعد میں ٹور کرواؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گی کہ آنٹی نے کیا کیا اس میں لگایا ہے بھائی ابھی ویڈیو بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی ہو جائے گی اور بچوں کے مزے دیکھیں بچوں کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہم نے گھر جانا ہے یا ہم نے کب جانا ہے نہیں جناب وہ فل اپنے موڈ مسکیوں میں ہیں اور ابھی جی مگریب کی نماز پڑھ کے ہم لوگ نکل آئے تھے اور آنٹی اور ان کا بیٹا بھی ہمارے ساتھا تھا کیونکہ یہ ساتھ ہی مارکیٹ جب آتے ہیں میں نے آپ کو کمرشل مارکیٹ دکھائی تھی وہاں پہ آنٹی کے آنٹی والوں کی نا شاپ ہے جو ان کے بیٹا جو ہے بڑا وہ چلاتے ہیں کپڑے کی شاپ ہے ان کی نا تو ابھی میں آپ کو اس کا بھی ٹور کرواتی ہوں تو ہم نکہ جاتے وہ بھی ہم ویزٹ کر کے جائیں گے وہ بھی دیکھ کے جائیں گے بھائی کی شاپ جن کا ماں وہ تو جاپ کرتے ہیں تو یہ جو دکان ہے تو یہ ان کے اس پہ ان کے بیٹے بیٹھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی مطلب اچھی جلتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سمان کھلا بڑا ہے اور ظاہر سی بات ہے کسٹمر آئے تھے تو دیکھ رہے تھے جب ہم آئے ہیں تو تب بھی کسٹمر تھے ان کی شاپ میں تو پھر ہم نے تھوڑی دیر باہر ویٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں کھلی بڑی تھی اور پھر میں نے بھی دیکھ کی مجھے بھی ایک دو بیٹھ چیز اچھی لگیں تو پھر میں نے بھی لی تھی ماشاءاللہ سے کافی اچھی ورائیٹی تھی ان کے پاس اور تقریبا ہر طرح کی ہی ورائیٹی تھی جو مجھے دو تین بیٹھ چیز جو اچھی لگیں وہ پھر میں نے بھی لی ہے بیٹھ چیز بھی ہیں اور کپڑے بھی ہیں لیڈیز بھی ہیں جائنٹس بھی ہیں لیکن مجھے بیٹھ چیٹ دیکھنی تھی تو میں تو خالی میں نے خالی بیٹھ چیٹ ہی دیکھیں اور آپ بھی میرے ساتھ دیکھیں کافی اچھے اور ڈیسنٹ ڈیزائن بڑے میں ہیں مجھے تو ساری اچھی لگ رہی تھی دل کر رہا تھا ساری لے جاؤں آپ بھی دیکھیں اس میں یہ دو کلر ہیں ایک یہ گرین کلر ہے اس میں ایک میں گرین کلر آرہا ہے اور ایک میں یہ محرون آرہا ہے اور ہزمنٹ صاحب کو محرون والا اچھا لگ رہا تھا تو پھر میں نے محرون والا لیا اور جی اب ہم جانے لگے ہیں واپس اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ملوں گی میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گی